این الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على سید الأنبیاء والمرسلین وعلا آلہ وآصحابہ وآزواجہ وذریاتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وقال تعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ عسوة حسنة صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین واجب الاحترام ساتھیوں بزرگوں نوجوانوں اور معصوم بچوں اپنے گھروں میں سماعت فرمانے والی اسلامی مائے اور بہنوں آج یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہو سکتا ہے لیکن اس کی بابج جو میں نے اور آپ نے اپنی طرف سے اس کو بھی کوئی بڑا فضیلت والا دن سمجھ رکھا ہے اس معنی گر کہ یہ آخری جمعہ ہے الودا کا نام اس کو دیا گرہ ہے یا دیا جاتا ہے حالانکہ شریعت کے اندر اس طرح کی کوئی روایت یا اس طرح کا کوئی قول میرے اور آپ کے آقا کا یا ان کے صحابہ کا درس اسلام میں کہیں نظر نہیں آتا کہ اس میں کپڑے بلکل الگ اسی نیت سے سلوائے جائیں یا کوئی کھانا خاص طریقے سے آج کے دن کا بنوایا جائے یا اس جمعے کی کوئی خاص فضیلت ہے جس طرح کے ایک منگھڑت حدیث جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح منصوب کیا جاتا ہے اور اسے شوشل میڈیا پر بہت وائرل کیا جاتا ہے کہ اگر کسی کی زندگی بھر کی نمازیں قضا ہوں اور ان کو یاد نہ ہو کہ میری نمازیں کتنی قضا ہو گئی تو وہ جمعے کے دن ایسے ایسے کر کے نماز پڑھ لے اس کی قضا مکمل ہو جائے گی یہ حدیث موضوع ہے منگھڑت ہے اور جس نے بھی یہ بات پھیلائی ہے وہ اللہ کے نبی کا دشمن ہے کیونکہ میرے اور آپ کے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان میری طرف ایسی بات منصوب کرے گا جو میں نے نہیں کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لے اس لیے جس نے بھی یہ چیز بنائی ہے وہ اللہ کے نبی کی جو وعید ہے اس وعید کے اندر شامل ہے اس لیے توبہ کرنی چاہیے اس لکھنے والے کو اس وائرل کرنے والے کو اور ہم لوگ بھی کوئی بھی بات بس دین کے تعلق سے آ جائے تو فوراں اس کو آگے بھیج دیتے ہیں نہ اس کی تحقیق کرتے کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے شریعت میں ہے یا اسلام میں ہے ہم صرف دیکھتے ہیں کہ اس میں دین کی بات ہے وہ ہے یا نہیں ہے ہم فوراں اس کو آگے بھیج دیتے ہیں وہ آگے بھیجنے والا بھی گناہگار ہے اس لیے جو بات اللہ کے نبی نے نہیں کہی وہ ان کی طرح منصوب کر کے کہی جا رہی ہے شریعت کے اندر اتنی چھوٹ نہیں ہے کہ آپ دو رکات سے پوری زندگی بھر کی نمازیں اپنی ختم کرا لیں گے اتنی چھوٹ ابھی شریعت کے اندر نہیں آئی اس لیے میرے بھائی اور نہ آ سکتی کیونکہ جو آنا تھا وہ میرے اور آپ کے آقا پر آنا تھا جو نہیں آنا تھا وہ میرے آپ کے آقا پر آ کر کے رک گیا اب کوئی نئی بات اس دین کے اندر ہونے والی نہیں ہے اب کوئی نئی بات اس دنیا کے اندر شریعت کے اندر اگر کوئی پیدا کرے گا تو وہ مکار ہے وہ جھوٹا ہے اس لیے میرے بھائی آج کے دن کے اعتباروں سے میں گفتگو یہی سے شروع کرنے چلا کہ جو میں نے اور آپ نے اپنے دل کے اندر یہ بات بٹھا رکھی ہے کہ الویدہ کا جمعہ ہے اور اس کو ایک بڑے تہوار کے نام سے میں اور آپ جانتے ہیں یہ کوئی تہوار نہیں ہے بلکہ جس طریقے سے گزشتہ تین جمعہ گزرے ہیں اسی طرح یہ بھی ایک جمعہ ہے جس طرح میں نے اور آپ نے ان کو اللہ کو راضی کرنے کے لئے گزارا اسی طرح میں اور آپ اس جمعہ کو بھی ایسی گزارے ہیں کوئی خاص کپڑے اس جمعہ کی وجہ سے نہ بنایا جائیں کوئی خاص کھانا اس جمعہ کی وجہ سے نہ بنایا جائے کوئی خاص پروگرام دعوت کا مہمانوں کو بلانے کا اس جمعہ کی نیت سے نہ کیا جائے اگر آپ کر رہے ہیں لیکن نیت جمعہ کی نیت صرف آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں لیکن اس ماناگر کرنا کہ آج الویدہ کا جمعہ ہے آج پھلا پھلا تہوار ہیں یہ عید سے چھوٹا ہیں ہاں عید سے بعد اگر کسی تہوار کا نمبر ہے تو اسی جمعہ کا ہے نہ میرے بھائی تمام کے تمام جمعہ برابر ہیں تمام کے تمام جمعہ عید کے دن ہیں تمام کے تمام جمعہ خوشی کے دن ہیں تمام کے تمام جمعہ اللہ کو راضی کرنے والے ہیں آج کے اعتبار سے نہ کوئی خاص عبادت ہے نہ کوئی خاص کھانا ہے نہ کوئی خاص عمل ہے جس طریقے سے ہم نے پچھلے گزشتہ جمعہ گزاریں یہ جمعہ بھی میں اور آپ اسی طرح سے گزاریں اس جمعہ کی کوئی خاص عبادت نہیں اسی طریقے سے بہت سارے حضرات اپنے اماموں کے پیچھے پڑھ جاتے ہیں کہ اس جمعہ کا خطبہ بھی الگ ہے اس جمعہ کی نماز پڑھانے کا طریقہ بھی الگ ہے یہ چیز بھی بدات کے اندر شامل کی جائے گی اس جمعہ کا کوئی خاص خطبہ نہیں ہے کہ اسی خطبے کو پڑھنا ہے جس میں بار بار الویدہ یا بار بار الفراق الفراق آتا ہو اس جمعہ کے خطبے کو دیا جائے ایسا کوئی خطبہ اس جمعہ کے اعتبار سے نہیں ہے اگر کوئی خطبہ اس جمعہ کے اعتبار سے ہاں دیا جائے گا کہ الویدہ کا جمعہ ہے تو یہ بھی بدات کہلائے گا اس لیے معزز سامعین اعظام مجھے اور آپ کو چاہیے اگر کچھ کرنا ہے تو چلیے اپنے غریبوں کے پاس چلیے چلیے مہماری کے ان لوگوں کے پاس چلیے جو آپ کے سہاروں کے منتظر ہیں اگر آپ زیادہ ہی کھانے خرچ میں خرچ کرنا چاہتے ہیں آج اس سے زیادہ لوگوں کو سانسوں کی ضرورت پڑی ہوئی ہے کیسے آپ دے گے اتار سکتے ہیں حالانکہ انسان تڑپ تڑپ کر کے اس دنیا سے جا رہا ہے میں اور آپ کیسے اچھے کھانے کا سکتے ہیں کہ میرا اور آپ کا پڑوسی بیٹھا بٹھایا اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے میں اور آپ کیسے میں اور آپ کیسے اپنے تہوروں کو منا سکتے ہیں کہ میرے اور آپ کے پڑوس میں کوئی گھر ایسا نہیں بچا جس میں کوئی بیمار غریب نہ لیٹا ہوا ہو جس میں کوئی غریب تمہاری دعاوں کا محتاج نہ ہو اگر خرچ کرنا ہے اپنی عقل سے خرچ مت کریے جب ضرورت پڑے اس کام کے اندر خرچ پڑیے جب انسانوں کو ضرورت پڑے تب خرچ کریے اپنی مرضی سے خرچ مت کریے اپنے نام و نمود کے لیے خرچ مت کریے اپنے رشتداروں میں بڑا بننے کے لیے خرچ مت کریے اپنے پڑوسیوں کو ریاکاری دکھا کر کے دیکھو میں کتنا بڑا مالدار ہوں ان چیزوں پر خرچ مت کریے آؤ اگر خرچ کرنا ہے اور تمہیں ثواب لینا ہے اور تمہیں اللہ کو راضی کرنا ہے آؤ غمگین مخلوق کے چہروں پر ہسی کے دوچار نغم گا دیجئے دیکھو کیسے اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں دیکھو کیسے اللہ مجھ سے اور آپ سے راضی ہوتا ہے آؤ کچھ یتیم بچے مجھے اور آپ کو گلی محلوں میں مجھے اور آپ کو رشتداروں میں نظر آئیں گے اگر آپ کو اللہ کو راضی کرنا ہے تو آؤ اس طریقے سے راضی کریے کہ جس طریقے سے ہر بے سہارا تمہارے سہارے کی جستجو کے اندر ہے اپنی عقل سے خرج کرنا ثواب نہیں نام و نمود کے لیے خرج کرنا یہ تکبر کی علامت ہے ثواب نہیں محلے میں میرا نام اوچا ہو جائے کہ اتنے لوگوں کے افطار کرایا اتنے لوگوں کو کھانا کھلایا میرے بھائی یہ نام و نمود کے لیے نہیں بلکہ اگر خرج کرنا ہے تو پہنچو ہسپیٹلوں کے اندر تمہیں بہت سارے لوگ بے سہارا اور مجبور مل جائیں گے پہنچو غریب گھروں کے اندر بہت سارے لوگ بیماریوں میں اپنی چارپائیوں پر پڑے ہوئے ہوں گے جن کے پاس دوائیوں کے انتظام نہیں ہوں گے اگر خرج کرنا ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرج کریے اللہ کو منانے کے لیے خرج کریے ریاکاری کے لیے نہیں بناوٹ کے لیے ہی نہیں برادری میں بڑا بننے کے لیے نہیں رشتداروں میں بڑا بننے کے لیے نہیں اس لیے میرے بھائی اگر میں اور آپ زبانی عبادت اپنے علماء سے معلوم کر کے کرتے ہیں اگر میں اور آپ بدنی عبادت اپنے علماء سے معلوم کر کے کرتے ہیں تو پھر کیا وجہ ہوئی کہ ہم مالی عبادت جو ہم اپنے مال کے ذریعے سے کرنا چاہ رہے ہیں اپنے علماء سے معلوم کر کے کیوں خرج نہیں کرتے ہیں اپنے علماء سے معلوم کریں کہاں خرج کریں کس طریقے سے خرج کریں آؤ تم میں سے معلوم کرنے کوئی نہیں آئے گا لیکن میں بغیر معلوم کر لیے کہ آپ کو بتلا رہا ہوں پہنچو ہسپیٹلوں کے اندر اگر تمہیں خرج کرنا ہے پہنچو غریب گھروں کے اندر جہاں مریض اور بیمار پڑے ہوئے ہیں ان کے لئے دوائیوں کا انتظام کرو ان کے لئے کھانے اور پینے کا انتظام کرو کہ جس طریقے سے یہ عید جو آ رہی ہے یہ جو خوشی کا دن آ رہا ہے یہ خالی مالداروں کا نہیں ہے یہ خالی مالداروں کا نہیں ہے یہ خالی پیسے والوں کا نہیں ہے اس میں اندر اگر انسان چاہے تو سب کو شامل کر سکتا ہے اس میں اللہ رب العزت نے طریقہ بھی بتلایا کہ عید صرف مالداروں کی نہیں ہے اگر مالداروں کی ہوتی تو عید مالداروں کی الگ ہوتی اور غریبوں کی الگ ہوتی لیکن میرا اور آپ کا دن اللہ نے ایک رکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خوشی میں سب کو شامل کیا جائے مالداروں کو چاہیے کہ غریبوں کو شامل کیا جائے اسی طریقے سے ایک طریقہ یہ نکالا آج میرے بچے نے روزہ رکھا ہے بڑا پیسہ خرج کیا جا رہا ہے کس نے بتلایا آپ کو کہ اس میں سواب ملتا ہے کس نے بتلایا کہ یہ بھی ایک سواب کا طریقہ ہے کہاں سے میں اور آپ یہ طریقے نکال کر کے لائے میرے بھائی آپ کیوں معلوم نہیں کرتے جب آپ نے اپنی کمائی خون پسینے سے کمائی ہے محنت سے کمائی ہے نہ رات دیکھا نہ دن دیکھا پھر آپ ایسی کمائی کو اس طرح کیوں برباد کر سکتے ہیں اس طرح کیوں ختم کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آج عدد پوری ہو رہی ہے اس کے اندر خرج کیا جا رہا ہے یہ عدد پوری ہونا خوشی کا وقت ہے یہ عدد پوری ہونا سارے رشتہ داروں کو بلانے کا وقت ہے یہ کہاں سے میں نے اور اپنے ثواب کے طریقے نکالے ہیں شریعت کے اندر تو اس طرح کے کوئی ثواب کے طریقے نہیں ہیں شریعت کے اندر تو یہ چیزیں نہیں ہیں پھر میں اور آپ اپنے خون پسینے کی کمائی کو اس طرح کیوں برباد کر سکتے ہیں اس لئے معزز سامعین اعظام یہ عید کا دن جب سم میرے اور آپ کے لئے برابر رکھا ہیں تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اگر اللہ نے گنجائش دی ہے تو پھر اس کا طریقہ میرے اور آپ کے رب نے اور میرے اور آپ کے نبی نے بتلایا زکاة کا بیان آپ کے سامنے پچھلے ہفتے آ چکا لیکن اس ہفتے میں گفتگو کرنے لگا غریبوں کے تعلق سے اللہ نے اس کا طریقہ کیا نکالا ہاں اللہ نے نکالا ہے کہ دکانے کی نماز کھڑی ہونے سے پہلے پہلے آپ اپنا صدقت الفطر ادا کر دیں یہ آپ پر واجب ہے اور افضل یہ ہے کہ آپ نماز سے پہلے ادا کر دیں میرے بھائی جانتے ہو یہ ادا کرنے کو کیوں کہا گیا تاکہ محلے کے اندر بہت سارے غریب ایسے ہوں گے جن کے یہاں کپڑوں کے انتظام نہ ہوں گے ہاں جو اپنے اپنے والدوں کو کھو چکے ہوں گے ہاں اور وہ بھی تلاش کر رہے ہوں گے کاش آج ہمارے والی صاحب ہوتے تو آج ہمارے بدنوں پر بھی اچھے کپڑے ہوتے آج ہماری جیب میں بھی ایک نہ دو روپے ہماری جیب کے اندر بھی اس لیے ہوتے تاکہ ہم دکانوں پر اور بچوں کی طرح کھڑے ہو کر ہم بھی اپنی جیبوں کو بھرتے اور ہم بھی اچھی اچھی چیزیں کھاتے ہاں ایسے بہت سارے مجھے اور آپ کو بچے نظر آئیں گے لیکن مجھے اور آپ کو خیال نہیں مجھے اور آپ کو تو خرچ کرنا ہے جہاں نام ملتا ہو مجھے اور آپ کو خرچ کرنا ہے جہاں برادری بڑا کہتی ہو مجھے اور آپ کو تو خرچ وہاں کرنا ہے جہاں دس بیس آدمی میری اور آپ کی تعریف کرنے والے ہوں یاد رکھنا ایسے مال خرچ کرنے سے کوئی ثواب نہیں ملتا یہ طریقہ ملتا ہے میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دکانے کی نماز پڑھنے کے لیے نکلے تمام بچے خوش اور خرم ہیں تمام بچے ہسی اور خوشی سے اپنا وقت گزار رہے ہیں لیکن ایک بچہ جو سائیڈ میں کھڑا ہوا ہے اس کے بدن پر میلے کپڑے اور اس کی آنکھوں کے اندر آسو ہیں ہاں میرے اور آپ کے آقا ان تمام بچوں کو چھوڑ کر اس بچے کے پاس پہنچے ہیں ہرے کیسے کھڑے ہوئے ہو کیسے آنکھوں کے اندر آسو ہیں کیا فرمایا تھا اس بچے نے اے اللہ کے نبی میرے والد محترم نہیں ہیں میرے کوئی اوپر سہارا نہیں ہیں اگر میرے والد صاحب ہوتے ہیں اللہ کے نبی میں بھی ان بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا ہوتا میرے بدن پر بھی ایسے کپڑے ہوتے میری جیم میں بھی بچتے ہوئے پیسے ہوتے ہاں میری آنکھوں میں بھی اسی طریقے سے سرما اور بالوں میں تیل لگا ہوا ہوتا یا نبی اللہ میرے کوئی بچہ نہیں ہے میرے آقا عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں لیکن اسے اپنی گود کے اندر اٹھایا نہ تجھے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے تجھے رونے کی ضرورت نہیں ہے اممہ آئیشہ کے پاس پہنچے اور جا کر کے پرمانے لگیں آئیشہ آئیشہ تمہارے کوئی اولاد نہیں ہے لو میں تمہارے لیے ایک اولاد کا انتظام کر کے آیا ہوں آئیشہ اس کو اچھے کپڑے پہنائیے آئیشہ اس کے آنکھوں میں سرما بھی لگائیے اس کے بالوں میں تیل بھی لگائیے ہاں یہ کون ہیں یہ زید ابن حارسہ ہیں یہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اللہ کے نبی نے ان کو ہاں اپنے باپ کا نام دیا لیکن میرے بھائی چونکہ میرے رب نے منع کر دیا کہ آپ ان کو اپنا بیٹا نہیں کہہ سکتے آپ ان کی کفالت کر سکتے ہیں آپ ان کا خیال کر سکتے ہیں لیکن آپ باپ کی جگہ اپنا نام دے دیں یہ جائز نہیں ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اللہ کے نبی نے منع کر دیا تو اس طرح کے بہت سارے مجھے اور آپ کو معصوم بچے کھڑے ہوئے نظر آئیں گے اس کا طریقہ میرے اور آپ کے رب نے اور آقا نے اور شریعت نے کیا نکالا ہے اپنے مال سے اپنی جان کی طرف سے صدقت الفتر ادا کیا جائے صدقت الفتر ہاں یہ نہ سمجھنا کہ سب کے لئے برابر ہے ان چالیس روپے سے ہوتا کیا ہے نہیں کچھ ہونے والا نہیں ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو غریب ہیں وہ چالیس روپے کے اعتبار سے اپنا صدقہ ادا کریں لیکن اس کے علاوہ جو مالدار لوگ ہیں وہ بھی چالیس روپے ادا کر رہے ہیں نہ میرے بھائی یہاں پر شریعت نے فرق کیا ہے کہ مالدار مالدار اپنے گہوں کے اعتبار سے صدقت الفتر ادا کریں غریب اپنے صدقت الفتر کو ہاں گہوں سے ادا کریں لیکن جو مالدار ہیں جو گنجائش دار ہیں وہ بڑھا کر کے صدقت الفتر ادا کریں صرف گہوں کا جو نصاب ہے وہ پونے دو کلو ہے لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی اور اور چیزوں سے ادا کرنا چاہے گہوں یا ہٹے کے علاوہ تو کشمس سے بھی ادا کر سکتا ہے خجوروں سے بھی ادا کر سکتا ہے بایدام سے بھی ادا کر سکتا ہے یعنی ہر کسی چیز سے ادا کر سکتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں گہوں اور آٹے سے ادا کرنا ہے پونے دو کلو گہوں لیکن اگر کوئی اور چیز سے ادا کرنے جائے تو اس کے لئے ساڑھے تین کلو ہے کشمس سے ادا کرنا چاہے ساڑھے تین کلو خجور سے ادا کرنا چاہے ساڑھے تین کلو اسی طرح اور بھی کسی اور چیز سے مہنگی چیز سے ادا کرنا چاہے تو ساڑھے تین کلو لیکن میں نے اور آپ نے تو یہ قسم کھا رکھ کہ وہی چالیس روپے ادا کرنے ہیں انہی میں زور پڑتا ہے اس لئے معزیز سامین اعظام اگر میں اور آپ اپنے مہنگی چیزوں سے صدقت الفطر ادا کریں گے ہاں جس سے ایک صدقت الفطر تقریبا نو سو یا آٹھ سو روپے کا بنتا ہے یا ایک ہزار پچاس روپے کا زیادہ سے زیادہ بنتا ہے تو میں اور آپ کیوں نہ آدھا کریں جب آپ کو اللہ رب العزت نے مال و دولت دے رکھا ہے اس میں صرف تمہارے حق نہیں ہے اس میں غریبوں کا بھی حق ہے اس میں یتیموں کا بھی حق ہے اس میں پریشان کل لوگوں کا بھی حق ہے ان میں مریضوں کا بھی حق ہے ہاں ان میں یتیم جن کے باپ کا سایہ اس دنیا سے جا چکا ہے ہاں ان کا بھی حق ہے جو بے قصور جیلوں کے اندر بند ہیں اور رہائی کی کوئی صورت نظر نیاتی ان کا بھی تمہارے مالوں کے اندر حق ہے اس لئے ان حقوق کو عدا کرتے رہیے گا اللہ کبھی پریشانی آپ کے سروں کے اوپر نہیں ڈالے گا تو اس لئے اگر خرج کرنا ہے پیسہ تو آپ معلوم کر کے خرج کریے آپ طریقہ معلوم کیجئے حضرت بتائیے ہمیں خرج کرنے میں کہاں سواب ہے آپ بتائیے ہم کس طریقے سے خرج کریں میرے بھائی خرج کرو خرج کرو ان غریبوں پر خرج کرو جب ہر انسان کو ضرورت پڑی ہے آپ کے سہارے کی خرج کرو ہر ایک اسی انسان کو بہت سارے میرے بھائی ایسے نظر آ رہے ہیں کہ جن کے مکانات اچھے ہیں جن کے مکانات بڑے خوبصورت ہیں لیکن وہ بھی اس وقت میں پریشان حال ہیں وہ بھی اس وقت میں قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ بھی اس وقت میں بیماری کو دیکھ کر کے اپنی جمع پونجی اس میں لگا چکے ہیں یہاں تک کہ میرے بھائی اتنے لوگ پریشان ہیں کہ لوگوں کے سامنے اپنی بات بیان نہیں کر سکتے کیونکہ ابھی دس مہینے پہلے وہ مالداروں میں گینے جاتے تھے وہ دینے والوں میں گینے جاتے تھے ہاں ان کا ہاتھ ہمیشہ اوپر رہتا تھا لیکن یہ حالات ایسے آئے کہ ان کے ہاتھ بھی نیچے ہو گئے یعنی جو دینے والے تھے وہ اس مہماری کے وقت میں وہ اس پریشانی کے وقت میں لینے والے بن گئے ہاں ان کی حالت ایسی ہو چکی ہے کہ اگر ان کو کوئی دے دے تو وہ چھپا کر کے رکھ سکتے ہیں لیکن دنیا کی رسوائیوں کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے زبد کے بندھن کو انہوں نے مضبوط کیا ہوا ہے صرف اس وجہ سے کہ کہیں رسوائی نہ ہو جائے صرف اس وجہ سے کہ کوئی کھڑا ہو کر کے نہ کہہ دے کہ دینے والا آج لوگوں سے لے رہا ہے صرف اس لفظ سے بچنے کے لئے انہوں نے اپنے آپ کو بچایا ہے لیکن پریشانی میرے بھائی ہر کسی کے سر پر ہے خرج کرو میرے بھائی تمہیں تمہارے دوست نظر آئیں گے آپ ان سے مسافہ کرو اور مسافہ میں انہیں کچھ نہ کچھ دے دو دیکھو وہ کیسے تمہاری دوستی کو نبھاتا ہے آج اس پر پریشانی آئی ہے کل تیرے اوپر بھی آ سکتی ہے یہ دنیا کی کوئی گارنٹی نہیں کہ آج اگر میں خوشحال ہوں تو ہمیشہ خوشحال رہوں گا یہ دنیا کی گارنٹی نہیں ہے ہاں آج ابھی مالدار ہے ہو سکتا ہے شام کے وقت ڈھلنے ڈھلنے تک وہ غریب ہو جائے ہاں صبح کے وقت میں وہ غریب ہو جائے اس لئے خیال کرو اپنے دوستوں کا خیال کرو اپنے تعلق داروں کا اور دوستی ایسے ہی وقت میں نظر آتی ہے تعلق ایسے ہی وقت میں نظر آتا ہے خوشحالی کے تو دوست بڑے مل جائیں گے جب کام چلتے تو بڑے یار اور رشتہ دار مل جائیں گے ہاں جب کوئی پریشانی نہیں ہے اور کاروبار اچھا چل رہا ہے بڑے مالداروں میں گینہ جاتا ہے چاروں طرف اس کے رشتہ دار نظر آئیں گے لیکن جیسے ہی پریشانی آئی اب کوئی رشتہ داری نظر نہیں آتی اب کوئی تعلق والا نظر نہیں آتا اب کوئی دوست نظر نہیں آتا یہ دنیا ہے میرے بھائی اس لئے مجھے اور آپ کو اگر اپنا پیسہ اور اپنا مال خرج کرنا ہے تو آؤ کسی غمگین کے دل کو سکون پہنچاؤ آؤ کسی بیچارے کے اللہ کے نیک بندے کے ہاں دلوں کو سکون پہنچاؤ ہاں آج میت اس دنیا سے اور ہمارے محلوں سے روزانہ اٹھتی ہوئی جا رہی ہیں روزانہ معلوم نہیں ارے صبح کے وقت تو بالکل ٹھیک تھا اور اب کیا ہوا دنیا سے رخصت ہو گیا رات کے وقت صرف ایک یا دو گھنٹے بخار آیا کیا ہوا اس دنیا سے رخصت ہو گیا یہ حالات میرے اور آپ کے بن چکے ہیں لیکن میری اور آپ کی ریاکاریوں میں کمی نہیں آ رہی ہیں میری اور آپ کی بناوٹوں میں کمی نہیں آ رہی ہیں کہ جا کر کے معلوم کریں جا کر کے معلوم کریں اس بیٹے کی اولادوں سے کیا تمہیں کوئی ضرورت ہے ہاں اور معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب کسی کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے وہ بیچارہ ضرورت مند ہو ہی جاتا ہے وہ ضرورت مند ہو ہی جاتا ہے اس لیے زکاة کے ذریعے سے آپ کو ان غریبوں کی مدد کرنی ہے اسی طرح فطرے کے ذریعے سے ان غریبوں کی اور کمزوروں کی مدد کرنی ہے مجھے اور آپ کو خیال کرنا ہے آپ اس میں بیٹھ کر کے محلے والوں کو مشورہ کرنا ہے محلے والے ایک جگہ جمع ہو کر کے گلی والے ایک جگہ جمع ہو کر کے میٹنگ کریں کہ ذرا ہم اپنی گلی کے اندر دیکھیں کون ایسا ہے بیچارے کو جس کو ضرورت ہے کون ایسا اللہ کا بندہ ہے کہ جس کو ہماری روزی کی ہماری طرف سے روٹی کی ضرورت ہے نئی مشورہ کریں گے کیونکہ ان باتوں کا میرے اور آپ کے پاس وقت نہیں ہے نئی بیٹھ کر کے کہ پانچ ساتھ آدمی گلی کے اکھٹے ہو جائیں محلے کے اکھٹے ہو جائیں اور اکھٹے ہو کر کے معلوم کریں کہ بھائی دیکھیں ایسی مہماری کے وقت میں ایسی پریشانی کے وقت میں ہمارے محلے کے کون سے گھر کو ضرورت ہے ہاں اس کے پھلاں کے ساری بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں کیوں نہ ہم ان کا مل کر کے اس کا خیال کریں ایسے ایسے میٹنگوں کی ضرورت نہیں ہے ایسے مشوروں کا نہ میرے اور آپ کے پاس وقت ہے ہاں ہاں میٹنگوں کا وقت ہے مسجدوں کے خلاف میٹنگوں کا وقت ہے کمیٹیوں کے خلاف میٹنگوں کا وقت ہے ہاں قبرستانوں کے خلاف میٹنگوں کا وقت ہے کہ کس سے ہمیں اپنا ناتا توڑنا ہے ان کے خلاف میرے اور آپ کے پاس وقت ہے لیکن میں اور آپ اس مان اگر بیٹھ جائیں یہ نیت لے کر کے بیٹھ جائیں کہ بھائی ہم پورے شہر کی ذمہ داری تو نہیں اٹھا سکتے ہیں لیکن اپنی گلی کی تو ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں اپنے محلے کی تو ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں جو بھی آپ کو پریشان نظر آئے اس میں تنہائی میں جا کر کہ اس سے معلوم کر سکتے ہیں دیکھ بھائی میری اور تیری بالکل ایک بات رہے گی کسی کو میں اس بات کو ختم اور لیک نہ ہونے دوں گا بتاؤ تمہیں کوئی پریشانی ہو تو بتا دو کوئی مصیبت ہو تو بتا دو آپ اس میں مل کر کے اس طرح محبت ہو کہ ایک دوسرے کو پریشانی سمجھائی جائیں بتائی جائیں پھر دیکھو اللہ مجھ سے اور آپ سے کیسے راضی ہوتا ہے مقصد تو میرا اور آپ کا اللہ کو راضی کرنا ہے تو پھر وہ طریقے کیوں اختیار کریں جو ہماری عقلوں نے ہمیں بتائے ہیں وہ طریقے اختیار کریں جو شریعت نے مجھے اور آپ کو بتلائے ہیں کیا آپ کو وہ بات معلوم نہیں کہ اگر کوئی کسی غمگین کے غم کو ہلکہ کر دیتا ہے اللہ اس کے لئے جنت کو واجب قرار دے دیتا ہے کہ اس میرے بندے نے دوسرے بندے کے غم کو ہلکہ کیا ہے دوسرے کسی کمزور کے غم کو ہلکہ کیا ہے ہاں یہ بچارہ غمگین تھا لیکن اس دوسرے بندے نے آ کر کہ اس کے غم کو ہلکہ کر دیا کیا ہوتا ہے اللہ اس پر جنت کو واجب قرار دے دیتا ہے یہ ایک بڑی مختصر تفصیل ہے اگر وقت ہوتا تو میں آپ کو بتلاتا لیکن صرف اتنا سمجھ لیجئے اگر کوئی آپ کو غمگین نظر آیا اب غمگین اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے گھر سے کوئی رخصت ہو گیا غمگین وہ اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ گھر میں پیسوں کا انتظام نہیں لیکن ہمارے گھر میں ہمارے گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار ہے ہمارے گھر میں کوئی نہ کوئی پریشان ہیں غمگین وہ اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ قرضے کے اندر ڈوب گیا غمگین وہ اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ گھر سے اس کے اولاد رخصت ہو گئی غمگین وہ اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی دکان اس کا کاروبار بند ہے گھر کا خرچہ رکا ہوا ہے وہ کسی بھی اعتبار سے غمگین ہو سکتا ہے امہ اور آپ دیکھیں کہ اس کے غم کو کس طرح ہلکہ کرنا ہے امہ اور آپ دیکھیں اس کے غم کو کس طریقے سے ختم کرنا ہے بہت سارے بھائی ایسے بھی ہوں گے جو آپ کی باتوں سے ان کے غم ہلکے ہو جائیں گے تو بات کرنے سے تو کوئی دکت اور دشواری نہیں آ رہی ہے کوئی غمگین نظر آیا اس سے دلاسے کی گفتگو کر لو اس سے صرف اتنا کہہ دو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں میں تمہارے بھائی کی جگہ ہوں میں تمہارے باپ کی جگہ ہوں اگر اسی وجہ سے کسی کا غم ہلکا ہو گیا تو آپ پر جنت واجب ہو گئی ہے آپ کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا اس لئے معزز سامین عظام کبھی کبھی بڑی بڑی عبادتیں رکھی رہ جاتی ہیں اور انسان کا ذرا سا عمل جو اس نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ کیا ہے اللہ بڑی بڑی عبادتوں ایک طرف رکھ دیتا ہے اور صرف حلقے سے عمل کی وجہ سے اس کو جنت عطا کرتا ہے تم انسانوں کی بات کرتے ہو تم انسانوں کی بات کرتے ہو یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ بھی اگر کسی نے ہمدردی کی ہے تو میرے اور آپ کے اللہ نے ان کو بھی جنت عطا کی ہے کہ آپ کو معلوم نہیں اس عورت کے بارے میں کہ جس نے کسی ہاں پیاسی بلی کو پانی پلایا تھا حالانکہ نہ نمازوں کی پابند ہے نہ روزوں کی پابند ہے صد گناہ کرنے والی ہیں لیکن صرف ایک پیاسی بلی کو اس نے پانی پلایا یا پیاسے کتے کو اس نے پانی پلایا اور اللہ کے نبی قرماتے میں نے اس کو جنت کے اندر دیکھا ہے ہاں تم انسانوں کی بات کرتے ہو اگر ہمدردی جانوروں کے بھی ساتھ ہو جائے تو اللہ میرے اور آپ کے لئے جنت کو واجب کر سکتا ہے میرے اور آپ کے لئے اللہ جنت کو واجب کرتا ہے اور یہ پھر تو ایسی مخلوق ہے کہ جس کو اللہ نے پسند کیا ہے جس کی ہمدردی کو اللہ نے قبول کیا ہے جس کی ہمدردی کو اللہ رب العزت نے ہاں ہمدردی کو قبول کیا ہے اس لئے میرے بھائی میں اور آم جب اللہ رب العزت جانوروں پر رحم کرنے پر اتنی بڑی جزا دے رہا ہو اتنی بڑی چیز دے رہا ہو کہ اپنی چنت کے اندر جگہ دے رہا ہو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بزرگ جو کتاب لکھ رہے ہیں ہاں کتاب کو لکھنے والے ہیں اور کتاب لکھنے والے کو کیا فرمایا میرے اور آپ کے آقا نے کہ اس کی روشنائی شہید کے خون سے زیادہ افضل ہے ہاں وہ اپنی روشنائی سے اپنی کتاب لکھ رہے ہیں صرف ایک مکی آ کر کے ان کے قلم پر بیٹھی ہے انہوں نے صرف اپنی قلم کو اس لئے روکا ہے کہ بیچاری پیاسی ہوگی بیچاری کو کہیں کچھ نہیں ملا ہوگا اس لئے انہوں نے اپنی قلم کو روک دیا تاکہ وہ میرے قلم کی روشنائی پی کر کے اپنے پیٹ کو بھر لیں اور پھر یہاں سے رخصت ہو جائے صرف اسی عدہ پر میرے اور آپ کے اللہ نے ان کو جنت عطا کی ہے صرف اسی عدہ پر اگر میں اور آپ انسانوں پر رحم کرے اگر میں اور آپ انسانوں کا خیال کرے تو پھر میرا اور آپ کا اللہ مجھے اور آپ کو کیا کچھ دینے کے لئے تیار نہیں ہے سب کچھ دینے کے لئے تیار ہے اس لئے میرے بھائی میں ایک گفتگو کرنے چلا کہ جس طرح ہماری عید ہیں ہماری اولادوں کی عید ہیں ہاں مالدار اگر نئے کپڑے نہ پہنے تو اس کا نئے کپڑے نہ پہننا بھی فیشن کہلاتا ہے لیکن میرے بھائی اگر کوئی غریب نہ پہنے تو وہ فیشن میں نہیں وہ مجبوری میں نہیں پہن رہا ہے وہ بیچارہ کمزوری میں نہیں پہن رہا ہے اس لئے مالدار تو چاہے جیسا رہے اس کو کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے کبھی کبھی ہم کسی مالدار سے کہتے ہیں کہ بھائی ان غریبوں کا خیال کرو ہمارے تو بچوں کے خود نہیں بنیں ہماری تو بیوی کے خود نہیں بنیں ارے آپ بنائیں یا نہ بنائیں آپ بنائیں گے تب بھی آپ کو کوئی چار چاند لگنے والے نہیں اور اگر آپ نہ بنائیں تب بھی آپ کو کوئی ٹوکنے والا نہیں کیونکہ ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ مالداروں کی غریبوں کی مجبوری مالداروں کا فیشن ہوتا ہے غریبوں کی مجبوری غریب پھٹے پرانے کپڑے مجبوری میں پہنتا ہے کہ نہیں پہنتا ہے غریب چٹنی سے روٹی مجبوری میں کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا ہے لیکن اگر وہی پھٹے ہوئے کپڑے مالدار پہننے لگے تو لوگ کیا کہیں گے یہ کوئی نیا فیشن نکل کر کے آیا ہے مالدار کا اگر دل کر رہا ہے کہ مجھے چٹنی کھانی ہے تو وہ مجبوری نہیں بلکہ شوق میں اور فیشن میں کھا رہا ہے تو میرے بھائی غریب کی مجبوری مالدار کا فیشن ہوا کرتا ہے اگر کوئی مالدار غریب کی طرح اپنی زندگی گزارے تو اس کو کوئی غلط کہنے والا نہ ہوگا ہو سکتا یہ کوئی نیا طریقہ یہ کوئی نیا فیشن نکل کر کے آیا ہو لیکن اگر کوئی مجبور اگر کوئی غریب کسی مجبوری میں کوئی عمل کرتا ہے تو بیچارے کی مجبوری ہے تو اس لئے میرے بھائی مجھے اور آپ کو چاہیے اگر مجھے اور آپ کو اللہ کو رازی کرنا ہے تو پہلے مخلوق کو رازی کریں پہلے مخلوق کے چہروں پر خوشی لے کر کے آئیں پہلے غریب لوگوں کے چہروں پر خوشی لے کر کے آئیں اور نام و نمود نہیں ویڈیو گرافی نہیں فوٹو گرافی نہیں کہ ذرا ذرا سی چیز دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کیمرے والے سے ذرا کھینچو میں کیسے دیکھو راشن بات رہا ہوں میں دیکھو کیسے غریب کی مجبوری کی دھجیاں اڑا رہا ہوں ذرا اس کو فوٹو میں قید کرو کوئی ثواب نہیں ہے چاہے آپ لاکھوں کروڑ روپے خرج کر دینا اگر دکھا کر کے دینا ثواب ہے تو ایسی جگہ جہاں تمہیں دیکھ کر کہ دوسرے دینے والے ہوں کمزور کو غریب کو دکھا کر کہ دینا ثواب نہیں بلکہ اس ریاکاری کی وجہ سے آپ گناہ گار بھی ہوں گے ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر آپ کو کوئی مل جائے کسی گھر کا معلوم ہو جائے آپ اپنے چہرے کو چھپا کر کے جائیں اور اس کے گھر کے سامنے کھانا یا راشن رکھ کر کے آ جائیں تاکہ وہ دروازہ کھولے اور اس کو راشن ملے تو وہ کہے اللہ جو مجھے یہ دیکھ کر کہ گیا اسے جنت میں جگہ دے دینا اللہ اس کی ساری مجبوریاں اور کمزوریاں دور کر دینا کیونکہ تم نے جو دیا وہ اللہ جانتا ہے اور یہ عمل اللہ کے لیے کیا گیا نہ کہ انسانوں کے لیے تو اس لیے میرے بھائی مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اگر میں اور آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں اور شریعت اسی کا نام ہے کہ جس وقت میں جو ضرورت شریعت کو یا اسلام کو یا اللہ کے نبی کی امت کو پیش آ جائے اس ضرورت میں آگے بڑھ کر کے آگے چلنا یہی شریعت پر اصل عمل کرنا ہے ہاں ایک کام کی ضرورت پڑھ رہے اور آپ دوسرے کاموں میں لگے ہوئے ہیں تو یاد رکھنا یہ شریعت نہیں ہے یہ اپنی منمانی ہے اور اپنی منمانی پر کوئی سواب نہیں ہے اپنی عقل پر چلنے پر کوئی سواب نہیں ہے جس وقت میں شریعت کو انسانوں کو جو ضرورت پڑھ جائے اس ضرورت میں آگے بڑھ کر کے آنا آگے چل کر کے آنا یہی اس وقت کا اسلام کہلاتا ہے اس کو اس مثال سے سمجھئے کوئی بیچارہ غریب آپ کے سامنے آ گیا آپ کے پاس پیسے رکھے ہوئے ہیں آپ کے پاس مال اور دولت رکھا ہوا ہے وہ بیچارہ کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے کچھ نہ ملا تو میرے گھر کا کل آدمی رخصت ہو سکتا ہے اگر میری ضرورت پر پوری نہ کی گئی تو ہو سکتا ہے وہ دنیا سے رخصت ہو جائے آپ کے پاس پیسے رکھے ہوئے ہیں لیکن آپ کیا کہتے ہیں ہرے نہیں میں تو اس سے بڑا عمل کروں گا ہاں ایک محلے میں نل نہیں ہے وہاں پانی کا انتظام نہیں ہے مجھے وہاں پانی کا انتظام کرنا ہے یاد رکھنا جو ضرورت آپ کے سامنے آئی اس کو پورا کرنا اسلام ہے اپنی عقل سے کہیں نل لگوانا اس پر کوئی سواب نہیں ہے جس میں جو ضرورت شریعت کو اسلام کو اور اس کے بندوں کو پڑ جائے اللہ کے بندوں کو پڑ جائے اس ضرورت میں آگے بڑھ کر کے آنا یہی اسلام ہے اور ایک بات اور بتلاؤں اگر کوئی آپ کے پاس پریشان آیا آپ کے پاس کوئی مجبور آیا اور آپ اس کی مجبوری کو دور کر سکتے ہیں آپ اس کی پریشانی کو دور کر سکتے ہیں اللہ نے آپ کو طاقت دیئے استطاعت دیئے مال و دولت دیا ہے لیکن پھر بھی آپ نہیں کرتے تو یاد رکھنا آپ سب کچھ ہو سکتے لیکن آپ مومن نہیں ہو سکتے آپ کیا ہو سکتے ہیں ولی ہو سکتے ہیں مولوی ہو سکتے ہیں حضرت جی ہو سکتے ہیں بڑے متقی نمازی حاجی ہو سکتے ہیں لیکن آپ مومن نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ اس کی ضرورت کو پورا کر سکتے تھے لیکن آپ نے پھر بھی اس کی ضرورت کو پورا نہیں کیا تو آپ سب کچھ ہو سکتے ہیں سب کچھ ہو سکتے ہیں سب کچھ ہو سکتے ہیں لیکن آپ مومن نہیں ہیں کیا نہیں ہے آپ مومن نہیں ہیں آپ پکے سچے مسلمان نہیں ہیں آپ حاجی ہو سکتے ہیں نمازی ہو سکتے ہیں محلوی ہو سکتے ہیں امیر صاحب ہو سکتے ہیں نمازوں کے بڑے بڑے پابند تحجد گزار ہو سکتے ہیں سب کچھ ہو سکتے ہیں لیکن آپ مومنوں میں سے اپنا نام کار دیں کہ آپ مومن نہیں ہیں اس لئے معزز سامعین اعظام اپنا پیسہ خرچ کرئے دیکھو کتنے لوگ پریشان مجھے اور آپ کو نظر آئیں گے بیمار نظر آئیں گے یتیم اور مسکین نظر آئیں گے بہت سارے لوگوں کے سرو پر سے چھتے جا رہی ہیں وہ سارے لوگ پریشان مجھے اور آپ کو نظر آ رہے ہیں آؤ ان کی پریشانی کا خیال کریں کریں گے نا انشاءاللہ مجبوریوں میں ان کی مجبوریوں کو دور کریں گے نا انشاءاللہ اپنے محلے میں دس بیس آدمیوں کو بٹھا کر کے میٹنگ کریں گے کون پریشان ہے ہمارے محلے میں کون ہے بچارہ جس کے گھر کھانا نہیں بنتا کون ہے جو اس وقت میں پریشان ہے اور مل جھل کر کے اس کی پریشانی کو دور کریں گے جس طرح میں اور آپ میرے اور آپ کے بچے عید بناتے ہیں اس طرح فکر کریں کہ غریبوں کے بچوں کے چہروں پر بھی کوئی غم نہ ہو کوئی پریشانی نہ ہو اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے دے چنہوں نے سنت نہیں پڑی وہ سنتیں پڑھ لے وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب مجھے پڑی وہ سنتیں پڑھ لے